والد کو بائیک پر لے کر جا رہا ہوں اور جماعت کا وقت ہو جاتا ہے راستے میں تو کیا نماز انفرادی طور پر گھر پہنچ کر پڑھوں بھائی والد صاحب کو بائیک پر لے کر جا رہے ہیں تو ان کو رکھیں گے کہاں اچھا والدہ کو یہ تو پھر مجبوری ہے شہران والدہ کو بیچ میں تو نہیں اتاریں گے نا تو ایسی مجبوری میں جماعت چھوڑنا جائز ہے اہل حدیث کے پیچھے ویتر کی نماز کیسے پڑھیں ہمارے نظیق ویتر کی نماز کا وہ طریقہ ہے جو ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں اس پر دلائل ہیں اور جب ایسا اجتہادی اختلاف ہوتا ہے تو اس میں کسی کو ملامت کرنا جائز نہیں ہوتی لیکن آپ ایسی صورت میں نماز اسی کے پیچھے پڑھیں جو اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے جس طریقے سے آپ نماز کو درست سمجھتے ہیں اس کی مثال ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ میں جب لشکر بھیجا بنو قریضہ جب صحابہ کو بھیجا تو فرمایا کہ اثر کی نماز جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤ اثر کی نماز نہ پڑھو تو اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا جب اختلاف ہوا تو بعض کا خیال تھا کہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ قضا کر دو اور بعض کا خیال یہ تھا کہ نبی کا مطلب قضا کرنا نہیں تھا تو حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو دونوں کو اپنی رائے پر چونکہ اعتماد تھا تو جنہوں نے پڑھی تو دوسرے صحابہ نے ان کے پیچھے نہیں پڑھی ہے کیونکہ ان کی رائے میں یہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ان کی رائے میں یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اگر آپ کی رائے کے مطابق یا آپ جس فقہ کو فالو کرتے ہیں ان کی رائے کے مطابق اگر وہ نماز نہیں ہو رہی ہے ہمارے نظریک ایک رکت وطر جائز ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور جن حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک رکت وطر پڑھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے ایک رکت کے ذریعے دو رکتوں کو تاق بنایا ہے آڈ کہتے ہیں نا ایون اور آڈ یعنی دو رکت جفت ہوتی ہیں تو ایک رکت کے ذریعے کیا بنایا ہے تاق اس پہ دلائل کیا ہے یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہو جائے گی درس تریمزی میں حضرت مفتی تقیی صاحب نے بھی دلائی لکھے ہوئے ہیں اس پہ آپ پڑھ لیا اور مجھے موقع ملے تو میں بھی جیسے خلا والا کلپ ریکارڈ کروایا ہے تو اس پہ بھی ریکارڈ کروا دوں گا لیکن بہرحال دوسری طرف بھی دلیل ہے حدیث کے ظاہر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رکت تو اب امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی ایک رکت تو اس لئے ہماری نظر میں ایک رکت وطر جائز نہیں ہے اہل حدیث حضرات کی نظر میں جائز ہے لیکن اس میں اہل حدیث کو ملامت نہیں کر سکتے کیونکہ بعض حضرات کا یہ مذہب ہمیشہ سے رہا ہے بعض فقاہ کا مذہب تو یہ وہ اختلافی مسئلہ ہے جس میں کسی ایک طرف بھی شدت کرنا جائز نہیں ہے لیکن چونکہ ہماری یہ رائے ہے تو اب ہم ان کے پیچھے وطر نہیں پڑھتے ان کو مسلمان سمجھنے کے باورود بھی نہیں پڑھتے جیسے ان صحابہ نے ان کے پیچھے اثر کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں جس حدیث میں ایک رکت وطر کا تذکرہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ ایک رکت نماز ہوتی نہیں ہے نماز ہمیشہ دو رکت یا دو سے زیادہ رکتیں ہوتی ہیں تو ہماری یہ رائے ہے اس رائے کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے اس کا مصد کوئی دشمنی نہیں ہے ان کو جہنمی قرار دینا نہیں ہے اور اگر کوئی کہنا ہے کہ دیکھو اہل حدیث تو بڑے براؤٹ مائنڈڈ ہیں آپ نہیں پڑھ رہے اہل حدیث بھی نہیں پڑھتے ہمارے پیچھے آپ تین پڑھ کے دکھاؤ وہ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اور وطر کی جماعت کوئی واجب بھی نہیں ہے کوئی واجب نماز ہوتی نا یعنی جماعت واجب ہوتی تو پھر تو ہم شوافے کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ تو جماعت ہے نا اس میں اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شافی الگ فجر کی نماز پڑھا رہا ہے ہنفی ہے یہ تو پھر اختلاف اور تفرقے میں یعنی یہ تو امت ٹوٹے گی تو شافی فرض نماز پڑھائے ہنفی پڑھائے ہمیں آری سید پیس سے کوئی فرض نہیں لیکن وہ فرض کے بارے میں وطر کی جماعت چونکہ واجب نہیں ہے تو اس لئے ہم بھائی ادھری پڑھتے ہیں جو پروپر تین رکعت پڑھا رہے ہوں سمجھتے ہو تو ہماری رائے میں یہی نماز کا طریق ہے ان کی رائے میں وہ والا زیادہ بہتر ہے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اشتہادی اختلاف میں کسی ایک فریق و ملامت جائز نہیں ہے البتہ حرم اس سے مستثنائے حرم میں وہ ایک رکعت الگ پڑھتے ہیں اگرچہ ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے لیکن ہمارے ہی بہت سے اکابر کا فتوہ ہے کہ حرم کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہنفیت کو وہاں پر بولو چھوڑ دیئے کیونکہ حرم مسلمانوں کا مرکز ہے وہاں پر یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ امام حرم وطر پڑھا رہا ہو اور آپ اخپل طریقے سے ایک الگ جا کے جماعت قائم کر رہے ہیں تو حرم کی فضیلت کی وجہ سے اور حرم ایک مسلمانوں کا مرکز ہے اور چونکہ مسئلہ اختلافی ہے اگر بغیر وضو حرم کے امام نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں جو کہ نہیں پڑھائیں گے تو پھر ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا وطر چونکہ اختلافی ہے اشتہادی اختلاف ہے امام شافی اسی طریقے سے قائل ہیں جیسے ایل ایڈیز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم حرم کے امام کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں وہاں ہم فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں امت کی اجتماعیت کی خاطر اس میں ہم براؤٹ مائنڈڈ ہیں لیکن نورملی ایسا عام جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا عام جگہوں پہ یہی ہے بھائی جس طرح سے ہم جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے سمستے ہوگی نہیں سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے امت میں ہمیشہ سے ایسا ہوتے چلا ہے ہماری مسجد میں ہم نے تیس سال جہاں گزارے ہم جب بیس رکت پڑھتے تھے تو شافی بھی پڑھتے تھے ہمارے ساتھ جب وطر پڑھتے تھے تو شوافے لوگ وہ الگ ہو جاتے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی ان کی ایک رائے ہے تو اسلام نے یہ جو چیزیں اختلاف رکھی ہے نا اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ میں اختلاف کا تحمل پیدا ہو برداش پیدا ہو آپ زبردستی اپنی بات دوسرے پر تھوپیں نہیں اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی کیا کریں برداشت کریں سمجھتے ہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے